میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ نئی جو آئی ہے نا بے نامی وہ بڑے جو چینی مافیا ہے اس کی طرف سے اپنے ڈرائیور مالی حجام درزی جو گریلو رکھے ہوئے ہوتے ہیں دوبی گھر کے اندر جو کپڑے دونے کیلئے رکھا ہوا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی صفائی والوں کے نام کے اوپر چینی فروخت کی گئی ہے جو بھیجوانے کی جب تفصیل آئے گی نا تو آپ ایک دفعہ پھر عمران خان کا نارہ ماریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حلیہ پاکستان دنیا بھر میں جہاں کوئی ایک بھی پاکستانی ہے وہ ہے میرے لیے ایک چھوٹا سا پاکستان محابرہ ہے کہ چور چوری سے چلا جائے ہیرہ پھیری سے نہ جائے کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ جو پیسے احساس پروگرام کے دریئے سے وفاق دے رہا ہے اس وقت پہلی دفعہ میں آپ کو ایک پکچر بھی ایڈیٹر سے کہوں گا دکھائیں کہ پہلے کس طرح سے بانٹا جاتا تھا اب کس طرح سے بانٹا جاتا تھا پہلے کس طرح توہین دل آزاری کی جاتی تھی تظلیل کی جاتی تھی انسانیت سے اب احترامیں تقریمیں اور تازیمیں انسانیت کے مظاہرے ہو رہے ہیں لیکن جو میں بات چھوڑ کے جا رہا ہوں اس پر میں بعد میں آؤں گا آپ درہا اس طرح سوچ لیجے گا اپنے دل کے دروازے کانوں اور شعور کی کھڑکیاں کھول کے کہ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان حالات میں بھی وہ غریب جو ایک ہزار کا جن کا اکاؤنٹ نہیں ہے جو ایک ہزار کا لوڈ نہیں کروا سکتے ٹیلی فون کے اوپر جن کے گھر میں کوئی ملازمت نہیں ہے جن کی کوئی دریئے عام دریئے نہیں ہے ان کو پیسے مل رہے ہیں وہ اگر کسی صوبے کو دیے جائیں تو وہ پیسے چوری کر لیے جائیں غریبوں کی جیب کٹی جائے ان کا بلکہ گلہ کٹا جائے یہ آپ سوچ سکتے ہیں آپ سوچئے میں واپس آتا ہوں ابھی میں پرائیمنیسٹ کو مل کے آؤں عمران خان صاحب کو اور میرے ساتھ میرے بیٹے عبداللہ بھی تھے اور بہت امپورٹنٹ ایشوز آج دسکسویں کچھ میں ہائلائٹ کر دیتا ہوں اور اس کے ساتھ ہی پھر منڈے کو ایک اور میٹنگ ہماری وان آن وان تیہ ہوئی ہے اس میں بھی امپورٹنٹ ایشوز ہیں ابھی پرائیمنیسٹر نے میں اٹھ کے جس کمرے سے نکلا ہو ساتھ والے کمرے میں انہوں نے ایک ٹیلی تھون کیا ہے تین باتیں پہلی بات انہوں نے کہا جو قوم اور ملک اور ریاست ایٹم بم بنا سکتی ہے اس کے لیے انٹی لیٹر بنانا کوئی موشل کام نہیں ہے یہ پہلے کسی کی سمجھ میں نہیں آیا انہوں نے بات سمجھا دی وہ کہتے ہیں کہ توجہ دوسرے کاموں پر لگی ہوئی تھی اس لیے باہر سے پیسے چونکہ وہاں امپورٹ کے اوپر آپ کو پتے یہ کس طرح سے چوری اور ڈکیٹی ہوتی ہے یہ انہوں نے کہہ کہ پاکستان کے عام آدمی کے دل کی آواز کہ کبھی ادھر بھی سوچا ہوتا کہ ایٹم بم کے ساتھ ہی یہ ٹیکنالوجی جو ہیلتھ کی ہے ساتھ انہوں نے تسلیم کیا جو پاکستان میں اس سے پہلے نہیں مانا گیا آپ نے وہ جو شو باز ہے ان کی ایک لیٹرین پر تصویر کسی نے مجھے بیجی جب میں نے کہا تھا دوسری ان کی تصویر کسی اور جگہ پتہ نہیں اسی طرح اس پر لکھا ہوا ہے مردوں کے لیے لیٹرین دوسرا کوئی اور تھا پتہ نہیں کیا کیا جیب وہ غریب قسم کیا نیکو بری جاتا دل لیکن اوالہ دینا پڑتا ہے یہ دنیا ہے اس میں ہم جیتے جاگتے ہیں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو یہ دوسرا انہوں نے کہا انہوں نے کہا جو محدود ہے یہ عمران خان نے کہا آپ کے لیے جو محدود ہے وہ محفوظ ہے یعنی جو سوشل ڈسٹنسنگ کر رہا ہے گھر تک محدود ہے اور جس نے اپنی سرگرمی محدود رکھی ہوئی ہے مچو میں نہیں بن رہا میں ابھی آ رہا تھا تو مارگلہ سے جب میں پرائم منسٹر ہاؤس سے نکلا تو مارگلہ سے ایفیٹ آنے کے لیے تو سڑک پہ ڈیوائیڈر کے اوپر کئی اصحاب تھے جو کتے اور بلیاں پکڑ کے چال رہے تھے اور انہوں نے وہ لگایا وہ تھا ایک مہنگا سا جو ملتا ہے ماسک وہ اور پھر وہ دیکھ رہے تھے گاڑیوں کو کوئی ہماری سنفی بنانا چاہے گا کوئی دیکھنا چاہے گا اس تا اسی کیا اس کو کہتے ہیں انٹینشن سیکرز سستی شہد کے تو محدود ہے جو وہ انہوں نے کہا تیسرا انہوں نے یہ کہا کہ اس وقت میں نے آپ کو ایک ہمارا دیکھے گا بابا روان اوفیشل کچھ باتیں میں آپ کو مہینہ پہلے بتا دیتا ہوں پھر اس کے اوپر شوز ہوتے رہتے ہیں اور اس میں مسالے ڈالے جاتے ہیں مثلا مسالے اس طرح سے ڈالے جاتے ہیں کہ فلانا ملک چھوڑ کے باگ گیا فلانا دنیا چھوڑ کے رخصت ہونے لگا تھا میں نے بڑی ایموشن سے رکھا یار لوگوں کو فیٹس کے اوپر مبنی انسائٹ بتانا چاہیے وہ ان کو بھڑکانے والی ان کے جذبات کو بھڑکانے والی اور اٹینشن سیکنگ کے لیے اوپر کچھ اور لکھا ہوا ہے اور اندر شربت کوئی دوسرا نکلتا ہے اس کو کہتے ہیں فیک نیوز اس پہ بھی میں ایک جملہ صرف اور کہنا چاہوں گا کہ آپ نے دیکھا کہ جو لوگ تھے کہتے تھے کہ عمران خان دیکھیں جی یہ تو فوری طور پر لوگ ڈاؤن ہونا چاہیے اور پورا ہونا چاہیے کچھ بیان ہے میں نے رکھے ہیں سامنے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس پہ اب انہوں نے بیانوں پہ یوٹرن لے لیا ہے وہ کہتے تھے کہ مکمل لوگ ڈاؤن کرو لگاتار لوگ ڈاؤن کرو پورے ملک میں لوگ ڈاؤن کرو ہر شعبے کا لوگ ڈاؤن کرو یہ سارے کے سارے پانچ بجے سے لے کے بارہ بجے تک میک اپ کر کے جتنے بھی سیاسی اداکار ہیں وہ بیٹھ جاتے تھے اور یہ شور ڈالے جاتا تھا پرائی منسٹر کے جو عظم اور استقلال تھا اس کے حسلے کے ساتھ اس پہ وہ کھڑے رہے اور مکمل لوگ ڈاؤن کی مخالفت کرتے ہوئے کہ پہلے ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ جو غریب ہے جو کاروباری طبقہ ہے جو دیاری دار ہے جو بلو دی لائن آف پورٹی جی رہا ہے غربت کی لکیر کے نیچے جس کی زندگی گدر رہی ہے اور وہ جس کا کھیت کھلیان سارا کچھ بند ہو گیا منڈی بند ہو گئی ہے وہ جیے گا کیسے اور پھر خاص طور پر انہوں نے کہا کہ کچھی آبادیوں کا کیا بنے گا اب وہ پھر وہی وہی ہیں وہی ہیں سیاسی اداکار جو پہلے رولانے والا رول پلے کر رہے تھے اب وہ آسانے والا رول پلے کر رہے ہیں اور ان کو مشکلات یاد آگئے ان سارے طبقات کی جو عمران خان جب کہتے تھا وہ کہتے ہیں جی دیکھیں جی اب بے روزگاری پیدا ہو گئی ہے دکانیں کیوں بند ہوئی ہیں کیا میں اب وہ جو شرم ہے کوئی ہوتی ہے یا ہو رہا ہوتی ہے وہ میں نہیں کرنا چاہتا اور پھر وہ کیا رہا ہے ظاہر ہے وہ ہم سے بھی لوگ رابطے کرتے ہوں گے کہ سارا کھول دو سارا اب دوسرا اور ایک خاص پارٹی کے جو فیورٹ کاروباری لوگ ہیں ان کو اور تاجر برادری وہ جو اس موقع کے اوپر انہوں نے ایک ٹیڈی پیسے کی کسی کی مدد دیں کی ہے ٹیکس حکومت کو وہ نہیں دینا چاہتے پاکستان کے خزانے میں وہ نہیں کچھ ڈالنا چاہتے وہ مخصوص طبقات جن کی میں بات کر رہا ہوں وہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ جی بلکل تباہ ہو رہا ہے حکومت کو نظرحسانی کر کے تو یہ سارا کچھ کھول دینا چاہیے آپ دو فتے پہلے تو بند کرا رہے تھے عمران خان پہ آپ تنقید کر رہے تھے اہلیت پہ کہہ دیتے سوال اٹھ گیا ان کو سمجھ ہی نہیں ہے آپ کو اس وقت زیادہ سمجھتی یا آج زیادہ سمجھے آپ اس وقت جھوٹ بول رہے تھے یا آج جھوٹ بول رہے ہیں اس وقت آپ کا کوئی ایجنڈا تھا کہ آج آپ کا ایجنڈا ہے اس وقت آپ کس کی نمائندگی کر رہے تھے آج آپ کس کی نمائندگی کر رہے ہیں اس وقت کہ آپ پاکستان میں غریب کوئی نہیں تھا آج غریب پیدا ہو گئے ہیں دو ہفتے میں اس وقت آپ کو سمجھ نہیں تھی کہ ریاست کسی مداری کیسے چلتی آج سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے کوئی خدا کا خوف کر کے تھوڑا سا فیک نیوز سے اجتناب کرنا چاہیے تھوڑا سا نہیں پورا کرنا چاہیے ویسے تو قانون کہتا ہے لیکن قانون کو مزید اپنی طاقت دکھانی چاہیے اس مسئلے پہ آپ لوگوں کا روز مطالبہ اور سینکڑوں درجنوں مطالبے آتے ہیں یعنی پورے میرا جو سوشل نیٹ ورکنگ جہاں جہاں میں ہوں تو وہاں تو ہزاروں بھی سمجھ لیجئے وہ مطالبے آتے ہیں اب پھر میں آپ کو لے کے چلتا ہوں کہ ہوا کیا جو میں نے کہا تھا کہ چور چوری سے جائے ہیرا پھری سے نہ جائے ہوا یہ ہے کہ جو پیسے گئے ہیں احساس پروگرام کے سندھ کو اس میں سے کینچی ماری گئی ہے اچھا واردات یہ ہو رہی ہے کہ وزیرا آدم نے بجوائے ہیں وفاق سے وزارہ پورے پاکستان میں جانک جس کونے میں بھی کوئی رہتا ہے وہ پاکستانی ہے الحمدللہ پاکستان کا ہر آدمی محبے وطن ہے جب تک کسی کے خلاف کچھ ثابت نہ ہو یا کسی کے خلاف کوئی بات ٹھوس سامنے نہ ہے اب درہ غور کیجئے گا اس پہ جو انتظامیاں ہیں جنہوں نے اس سے پہلے بینامی اکاؤنٹ تھے بینامی اساسے تھے بینامی جائے دادیں تھیں اب ایک اور نئی بینامی آئی ہے اس کی طرف میں جانے لگا ہوں یہ بینامی والوں نے سندھ کے اندر یہ کیا ہے کہ کسی کو نو ہزار دے رہے ہیں کسی کو دس ہزار دے رہے ہیں کسی کو ساڑھے نو دے رہے ہیں کسی کو گیارہ دے رہے ہیں ساڑھے گیارہ دے رہے ہیں بارہ ہزار کسی کو بھی پورا نہیں مل رہا اور لوگ اس پہ چیخنا شروع ہو گئے ہیں اس پہ بات نہیں کی جائے گی اس لیے کہ نہیں کی جائے گی آپ سمجھ گئے میں زیادہ لمبی بات نہیں کرنا چاہتا اس مصول کے اوپر اچھا چور تو چوری سے چلا جائے گا لیکن ہرہ پھیری سے نہیں جائے گا اس کے مقابلے میں عمران کی حکومت دبدیلی سرکار کیا کر رہی ہے سوشل میڈیا کے سارفین نے آپ لوگوں نے مطالبے کیے اور مطالبہ یہ تھا کہ جو احساس امرجنسی کیش کی ایس ایم ایس سروس ہے ایٹ ون سیون ون کیو پر جس میں کوئی بھی مجھے کسی نے بتایا پنڈی کے نوا کا ایک گاؤں ہے کہ سات گھرانوں کو وہاں پیسے گئے ہیں اور وہ بیچارے بالکل ان میں سے تین ہوئے جن کے پاس گھاری نہیں ہے کسی کے گھار کے چھپروں میں رہتے ہیں تو ان کو پیسے مل گئے وہ جو ایس ایم ایس تھے اس کے پیسے چارج ہوتے ہیں موبائل کے اوپر وہ سروس گھنڈ نے اپنے ذمہ لے لیا اور مفت ہو گئی ہے ایک اور پھر کروڑوں افراد نے جو کچھ بھیجے تھے وہ ان سے چارج نہیں کیا جائے گا دو تیسرہ یہ ہے کہ ان کو ایک روپیہ پلس ٹیکس اب ٹیکس بھی جو آپ کو پتے ایک اس طرح سے موبائل کے اوپر کمپنیاں جیلسلی گارڈ کرتی ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ پیسے کمائیں تو یہ تجویز دی تھی جو آپ نے وہ منظور کیا امران خان نے ذاتی توجہ کے ساتھ اور یہ سروس اب مفت حرام ہو گئی ہے اور ایک اور چیز جو چوتھی ہے بڑی امپورٹنٹ ہوئی ہے کہ اگر کسی کے ایسا موبائل ہے جس کو ڈیڈ موبائل کہتے ہیں بیلنس کے نکتہ نظر سے بیلنس نہیں ہے پیمنٹ نہیں ہے اس کے باوجود اگر وہ ایس ایم ایس کرتا ہے تو اس کو یہ ایس او ایس ٹریٹ کیا جائے گا اور ایس او ایس کیا ہوتا ہے جب کوئی سب سے بڑی امرجنس یو ایس او ایس میسیج اس وقت بیجے جاتا ہے ایک اور اچھی خبر ٹوٹر کے جو بانی ہیں انہوں نے وائرس سے نمٹنے کے لیے ایک بلین ڈالرز انڈرنٹ سے کسی سے اب با وید لگا لیجے پاکستان میں کتنے بنتے ہیں پھر میں آپ کہتے رہتے ہیں اس لیے میں دوراتا رہتا ہوں ہم تو آپ کے لیے بولتے ہیں آپ کی زبان بولتے ہیں اور آپ کے دل کی آواز بولتے ہیں یہ جیک دورسی نے جو کچھ کیا یہ پاکستان کے بلینئر کہاں ہیں یہ کب جاگیں گے وہ کہتے ہیں ہمارے فلان 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 چیزیں کھول دو یہ بھی دے دو ہمیں فلان بھی آگے کیے ہوئے ہیں بندے کہ ہمیں فلان لے دو ریلیف کے نام کے اوپر لوگوں کی تکلیف کا احساس نہیں ہے اور یہ رقم ان کی ذاتی دولت کا اٹھائیس فیصد ہے آپ اندازہ لگائیں پاکستان میں اگر کس نے صدقہ کرنا ہو اس کی کوئی ادنی ہے جتنا مرضی آپ دینا چاہیں قلل اف کا حکم ہے اپنی ضرورت سے زیادہ جو بھی ضرورت پہلے پوری کریں پھر جو مرضی دینا چاہیں لیکن جو زکاة ہے وہ کوئی کہتا ہے ڈائی فیصد ہے کوئی کہتا ہے خمس ہے خمس بھی آدیس میں موجود ہے زکاة کا حکم ہے باقاعدہ سے اور وہ دیے بہر ادا کیے بغیر پہنچائے بغیر اس کے لئے پابندی بھی نہیں ہے کہ کس کس کے دو جو نزدیک لین آپ کو نظر آتا ہے زورت مند اس کو دے دیں اس میں اس سر نہیں ڈالتے چاہیے تو یہ تھا کہ بھار جائیں خزانے جو پاکستان بیت المال بھار جائے زکاة فنڈ بھار جائے سڑکیں ٹرک کھڑے ہوں اور میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ نئی جو آئی ہے نا بینامی وہ بڑے جو چینی مافیا اس کی طرف سے اپنے ڈرائیور مالی حجام درزی جو گریلو رکھے ہوئے ہوتے ہیں دوبی گھر کے اندر جو کپڑے دونے کے لئے رکھا ہوا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ اس صفائی والوں کے نام کے اوپر چینی فروخت کی گئی ہے جو بھیجوانے کی جب تفصیل آئے گی نا تو آپ ایک دفعہ پھر عمران خان کا نارہ ماریں گے تبدیلی کا نارہ ماریں گے انشاءاللہ رجی سفر جاری دے گا اور وبا پہ کابو پانے کے لئے جیک دورسی what you have done پاکستان on behalf of the humanity at entirety appreciates that from the court of the heart thank you very much mr jack گھر رہی ہے حفاظت سے رہی ہے جو محدود ہوگا وہ محفوظ ہوگا save the souls of kashmir pakistan پہندہ بار